کہ یہ سیو لنگ آیا کہاں سے اس کی پوجہ کہاں سے ستارٹ ہوئی تو تقریباً لوگ جانتے ہیں لیکن پھر بھی سن لوگ کیا ہوا کہ سرشتی جب ستارٹ ہوئی تو ایسی قطعہ آئی کہ یہ ایک دن ہے بھگوان بشنوں سیس ناگ پر لیٹے ہوئی تھے اور اسی سمیں ان کے پاس برمہ آئے اور برمہ کہتے ہیں بھائی تم بڑے ریشت کر رہے ہو تم کون ہے ٹھیک ہے ایسی قرآن کی قطعہ ہے برمہ آئے اب یہ بتایا گیا ہے کہ کبھی بھی کسی سمیں کسی کو گھمنڈ ہو سکتا ہے تھوڑی سی پدل بھی مل جائے تو گھمنڈ آ جاتا ہے ہم کو یہ تو برمہ کی ایسے بات ہوگی برمہ جی آئے کہتے ہیں تم بہت بڑی آنند سے ریشت کر رہے ہو میرے آنے پر تم اٹھے نہیں مجھے ریشتیپ نہیں دی تم کون ہو تو ادھر سے بشنوں کہتے ہیں کہ تم کون ہو بھئی تم کون ہو تمہیں میں نہیں جانتا تو برمہ کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑا ہوں تو بشنوں کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں میں سب سے بڑا ہوں اب دونوں میں بات بیواد ہو گیا وہ کہتے ہیں میں بڑا ہوں وہ کہتے ہیں میں بڑا ہوں اب آپ اس میں جھگڑنے لگ گئے تو آپ اس میں جب بات ہونے لگ گئی کہ میں بڑا ہوں میں بڑا ہوں میں بڑا ہوں میں بڑا ہوں میں میرے پاس یہ پڑے ہو تو وہ سب ریسی لوگ دیکھ رہے تھے سب ریسی لوگ بھاگے بھاگے بھاگوان شیو کے پاس گئے بھاگوان شیو کے پاس گئے جاتا ان کو خبر کیا کہ بھاگوان شیو برمہ و بشنو دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں بڑا ہوں تو کچھ ہیلپ کرو یہ ان کا جھگڑا ختم کرو تب اس سمیں کیا ہوا کہ وہ دونوں جو آپس میں لڑ رہے تھے برمہ اور بشنو تو بیچ میں سے جمین سے دھرتی سے ایک آگ کا کھمبا پلر ایسے ایسے پرگٹ ہو گئے انہوں نے دیکھا تو اس کا کچھ آنکھ دکھائی نہیں لائٹ جیسے سمیں چمکتی ہے تو لائٹ سیدھے پلر کے روپ میں کھڑی ہو گئے وہ روپلر کا کوئی تینڈ نہیں تھا وہ کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے ہم دونوں کے بیچ میں کیا چیز آگی تو اس کے جو ہے تاپ سے پاور سے یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور اس میں بڑی سکتی تھی اس پاور میں بھیجو دیکھا جیسے الیکٹریس جیسے کوئی خمبا تو اس سے لوگ پیچھے ہٹ گئے اور کہتے ہیں بھائی یہ ہے کیا اب ان کے سمجھ سے باہر تھا یہ کونسی چیز بیچ میں آگئی ہم دونے ہی تھے دوسرے کو بڑھا کر تیسرا کون آگیا بھائی ہے تب بھرمہ اور بشنو نے سرطے سے لگائی کہا چلو ہوا پاور خل ہو تم تو ایسا کرو یہ تو دھڑتی سے نکلا ہے خمبا اور اوپر جا رہا ہے کچھ نہیں پتا ہماری آنکھیں تو نہیں دیکھ پا رہی ہیں اتنا بڑا تو یہ ہے ایسا کرو ہم دونوں مل کر کے پتہ لگا لیتے ہیں اس کا End کہاں یا اوپر کہاں ہیں دونوں طرف کا End پتہ کرو تو کہا کچھ Tä أجسے کروگے تو بowitzنو نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں کہ میں تو نیچے جا کر پتہ کرتا ہوں جمین کے نیچے اور تم جا کر آکاس میں چلے جاؤ تو برحمہ نے کہا ٹھیک ہے تو برحمہ نے کیا کیا ہنس کاروب دھاڑھن کر کے ہنس کاروب دھاڑھن کر کے برحمہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اوپر کا جا کر پتہ لگا کہ آتا ہوں کہ اس کا اینڈ کہا ہے تو بشنو نے کہا ٹھیک ہے میں نیچے جمیر کھوڑ کر کے جاتا ہوں تو بشنو نے سوکر کا روپ دھرن کیا سوکر پیگ پیگ کا روپ دھرن کر کے اور اپنے دانتوں سے گھلتی کو کھوڑ کر نیچے جانے لگا جاتے رہے جاتے رہے جاتا رہے جاتے رہے کہتے ہیں برسوں لگ گئے لیکن اس کا نیچے کا اینڈ کا پتہ نہیں لگا اس لائٹ کے خمدے ادھر برمہ ہنس سے اس کے ساتھ ساتھ اڑ رہے کہیں اس کا اینڈ ہوگا اینڈ ہوگا تھک گئے ان کے پنکھوں نے جواب دے دیا لیکن اس کا اینڈ اوپر کا پتہ نہیں لگا راستے میں کہیں وہاں جو ہے اوپر جا رہے کہیں کہیں کیتکی کا پھول مل گیا کیتکی ہوتا ہے نا پھول جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے ایسے کیتکی کا پھول مل گیا تو برمہ جی اس کیتکی کے پھول سے بات کرنے لگ گیا کی بھئیہ یہ جو لائٹ کا کھمبہ اسے میں دیکھنے جا رہا ہوں لیکن بہت دن ہو گئے اس کا کچھ اینڈ کا پتہ نہیں لگ رہا ہے میں تھک گیا تم میری کوئی ہیلپ کر شکتے ہو اس کا پتہ لگانے میں وہ کہتا ہے میں تو پتہ کل لگانے سکتا میرے بس کی بات نہیں ہے اور دوسرا کوئی ہیلپ میرے سے پوچھو تو کہا ایسا کر تو میرا بٹنیس بن جا جھوٹا مٹھا جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے گواہی دو تو سچ بولو نہیں جھوٹی گواہی دو گے تو جس کا گواہی دیا اس کی تو جے جے کار اور تم پیٹے جاؤ گے جمراہی کوٹیں گے تو وہ جو ہے کہ کیا کر سکتا ہوں تمہا لیے تو برمہ نے کہا بھائی تو میری ہیلپ کر میرا دوست ہوگیا میرے ساتھ چل وہاں یہ کوئی ہے اس کے آگے کہہ دے جا کر کے کہ برمہ نے میں نے اس لائیڈ کے خمبے کا اینڈ دیکھ لیا میں بٹنیس ہوں یہ تو میرے ساتھ ہی تھا دیکھ کے آیا ایسے میں کہوں گا تو مانے گا نہیں ٹھیک ہے تو تو بٹنیس بن جا تو کیلپی کا بھرکتہ بھی اس میں کیا پرک پڑتا ہے چلو میں چلتا ہوں بٹنیس بن جا تو لو یہ کیجری کا بھول لے کر کے کہ آئے برمہ جب دھرتی پر پہنچے جہاں سے چلے تھے وہاں پر پہنچے تو آلڑی پہلے ہی وہاں بھگوان بشنو آ چکے تھے لوڈ کر نیچے سے تو برمہ نے کہا کہ تم نے اینڈ دیکھا تو بشنو نے کہا نہیں میں تو بہت تھک گیا خود خاد کر کے نیچے بہت دن لگا دیئے میں نے لیکن میرے ساتھ نہیں ہو پایا میں اینڈ نہیں دیکھ پایا آپ نے دیکھا ہے تو بھرمہ نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے کہا اچھا تو کہتے ہیں اس سے پوچھ لو کتھ کی کا پھول بٹنس ہے یہ دیکھو اس کے ساتھ ہی دیکھ کر آیا ہوں تو کتھ گیا پھول کہتا ہاں ہاں یہ دیکھا ہے ٹھیک ہے تو پھر جو ہے تب بھگوان بشنو نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بڑے ہو اب میں تمہاری پوجا کرتا ہوں بڑوں کی پوجا ہوتی ہے نا اب میں تمہاری پوجا کرتا ہوں تم بیٹھو چیر پر بچھایا کھول گا بیٹھو اب میں تمہاری پوجا کرتا ہوں تم میرے سے بڑے ہو تو جیسے بھگوان بشنو بھرمہ کی پوجا کرنے لگ گئے تو بھگوان سنکر سے نہیں رہا گیا بھگوان سنکر نے کہا دیکھو جھوٹے کی پوجا اور اس حال سے بھگوان س ήو پر غیت ہو جب بھگوان سنکر نے کہا اب بشنو نے دیکھا یہ کون پرمپاور حیmor ہے بھگوان کی اس سینو بھگوان کی پیور کو دیکھ کر بھگوان güصنو نے کہا کہ خاتھ جوڑ بھگوان سے انہیں کہا کہ اے وشنو تم اس جھوٹے کی پوجہ کر رہے ہو جھوٹا ہے یہ دیکھ کر نہیں آیا ہے اس لیے جھوٹے کی پوجہ نہیں ہوتی تم نے سکتے بولا تم سکتے بولے ہو کہ تم دیکھ کر نہیں ہے تمہیں آ کر کہہ دیا ڈرٹ میں دیکھا نہیں ہے تم سکتے ہو اس لیے سارے سنسار میں تمہاری پوجہ ہوگی جگہ جگہ تمہاری مورتیاں لگیں گی تمہارے نام سے مندر بنیں گے اور جو کوئی تمہیں پوجے گا وہ میں سکتی پردان کرتا ہوں کہ تم اسے بردائی بنو گے اس کے مند کی کام نہ پون کرو گے برحمہ کے کوئی مندر نہیں بنیں گے ان کی کوئی پوجہ نہیں ہوگی اور پھر بھگوان سنکر کو کروڈہ آ گیا بھگوان سنکر کو کروڈہ آ گیا کہ جو کو جھوٹا یہ پوجہ کروا رہا تھا تو بھگوان کے بھرگوٹی ان کی جو کروڈہ آیا تو بھرگوٹی کو انہیں ہلایا اور بھرگوٹی سے بھہرو پیدا ہو گئے بھہرو پیدا ہو گئے بھہرو نے ہاں جڑ کر بھگوان سیو سے کہا کہ یہ بھگوان سیو آگیا کرو کیا تمہارا کام میں کر سکتا ہوں تو بھگوان سیو نے کہا یہ جھوٹے کا جو ہے جس موہ سے یہ جھوٹ بولا وہ اس کا سرکاٹ دو برحمہ کے پانچ موہ تھے پہلے تو انہوں نے جو پانچ موہ پر تھا اس سے جھوٹ بولا تھا باقی چار موہ نے بچا رکھا تا سیف کیا تھا یہ کئی سے بولے تھے تو اسی سمیں تلوار نکالی بھہرو نے اپنے سائٹ سے تلوار نکالی اور تلوار لے کر کے جو ہے اور برحمہ کا پانچ موہ سر کار دی ختم کر دی بات برحمہ چرنوں میں گر گئے بھگوان سیو کہتے ہی بھگوان سیو مجھے ماف کرو میں جھوٹ بولا مجھے ماف کرو بھگوان کی چرنوں میں گردے سے بھگوان نے مجھے ماف کیا اور کہا نہیں مجھے یگ سے باہر مت نکالو مجھے پوجا سے باہر مت نکالو کوئی مجھے پر کرپا کرو جس سے میری بھی جیوی کا چلتی رہے ٹھیک ہے تو پھر جو ہے بھگوان سنکر نے کہا ٹھیک ہے تم پر مجھے دیا آگئی ہے چلو تم نے سوری فیل کیا ہے مافی مانگا ہے تو تمہیں میں دیتا ہوں جگہ جب کوئی بڑا یگ ہو رہا ہو تو اس یگ میں تمہیں پوجا جائے ایک جگہ پر جہاں ہون ہوتا ہے ہون جگہ پر ایک سائیڈ میں ان کی پوجا کی جاتی ہے تب ان کو وہ جگہ ملا اس طرح تب کیا ہوا تب ان بھگوان سیو کی برحمہ اور بشنو نے پوجا کی بھگوان سیو کی پوجا کی اور پھر جو ہے بھگوان سیو نے انہیں جو ہے آشرباد دیا اور ان کو منتر بھی دیا نمہ سیوائے کا جب کرنے کا ان کو منتر دیا دونوں برحمہ اور بشنو بھگوان نمہ سیوائے کا جب کرتے رہتے ہیں بھگوان کے نمہ سیوائے کے نام کا جب کرتے رہتے ہیں اور بھگوان سیو نے کہا کہ آج والے دن جو یہ کھمبہ پرگٹ ہوا ہے یہی سیولنگ کے روپ میں پوجا جائے گا لوگوں کا برت ڈے جو ہوتا ہے دن ہوتا ہے برڈے لیکن یہاں پر سیو راتری کہا گیا کیونکہ راتری ہے اجیان کا روپ وہاں اجیان پھیل گیا تھا ایک دوسرے سے لوگ اپنے آپ کو بڑے کہہ رہے تھے برحمہ بشنو وہ اجیان تھا اس اجیان کو دور کرنے کے لئے بھگوان پرگٹ ہوئے تو مطلب سندور انہیرے کو انہوں نے دور کیا اس لئے بھگوان کی اس سیو راتری منائی جاتی ہے بول سنکر بھگوان کی جو we dedicate our work to the vedic rishis and gurus who pass the ancient knowledge and wisdom for the benefit of humanity through vedic samudan dham hinduism if you enjoy our videos please subscribe to our channel and share our content through google plus twitter facebook youtube whatsapp quora instagram etc please visit dhamayoga.com for more information